کیا آپ کا بھی کرز اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ کیا آپ نے بھی ایک کرز اتارنے کے لیے دوسرا کرز لیا اور وہ بھی نہیں اتر رہا ہے؟ لاکھ کوششوں کے بعد بھی آپ کا کرز کم نہیں ہو رہا ہے آپ کہیں نہ کہیں کرز کے دلدل میں فستے جا رہے ہو تو آج میں آپ کو ایسا ایک زبردست اپائے بتانے والا ہوں جو شراد پکش کے دنوں میں ہوگا جس سے کہ آپ کے پتر خوش ہوں گے اور آپ کے جیون میں چل رہی انیکوں پریشانیاں جو دھن کی سنکٹ کے کارن کھڑی ہو گئی ہیں وہ سب کی سب دور بھاگیں گی اور آپ کے اوپر رہے گی ہمیشہ پتر کرپا نمشکار دوستو میں سبحاش شرما چنڈگر سے لال کتاب کے گھان میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو پتروں کی ناراضگی اگر بیکتی کے جیون میں ہو تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا ہے اس کے جیون میں ہمیشہ آنے کو نہ جانے کہاں کہاں سے سنکٹ اس کے جیون میں آ کر اس کا جیون پریشان میں ڈالتے رہتے ہیں اب جیون پریشانی میں آپ کا آتا رہتا ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں اسی پریشانیوں سے آپ ہاتھ دو ہاتھ ہوتے رہتے ہو جس سے کہ آپ کا بہت مہتپون سمیں نشٹ ہو جاتا ہے کرز یہی ایک مکھے کارن ہے جو کی فائنل ڈیسٹینیشن ایک طرح سے ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا کامکاج نقصان ہوا تب آپ کو کرز بنا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا تب آپ کا کرز بنا آپ نے کہیں پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ڈوب گیا تو وہ آپ کے اوپر کرز بنا آپ سوچئے بنا تو آخر میں جا کے آپ کے اوپر کرز کیونکہ فائننشل دینداری انسان کے اوپر ہو تو وہ نہ تو چین سے سو سکتا ہے نہ ہی چین سے وہ کھا پی سکتا ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کو چین سے ہی نہ رہنے دے اب یہ بات کو آپ سمجھ گئے کرز ایک مرض کی طرح ہے اور ایسا مرض ہے یہ جو کی لا علاج کہلاتا ہے اگر وقتی کے جیون میں لگ جائے تو دیمک کی طرح وقتی کے جیون کو کھوکلا کر دیتا ہے وقتی کہیں کا نہیں رہتا ہے نہ سماج میں مو دکھا سکتا ہے نہ ہی اپنے آپ کو کہیں پر بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ مہان کام کیا جو اپنے جیون پر کرز کا بوجھ لاد لیا اب ایک وقتی تو وہ ہے جس وقتی کے ساتھ اس کے اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کرز وغیرہ ایسے وقتی پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے مدد ملتی رہتی ہے فائننشل مدد پر ایک وقتی وہ ہے جس کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا بھرپائی کرنی ہوگی تو اسی نے کرنی ہے سب کچھ اس نے کرنا ہے پر ایسے وقتی کئی ہیں جو اکھیلے کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑے کرز سے ابر گئے بڑی سے بڑی پریشانی سے ابر گئے وہ تب ہی possible ہوتا ہے جب وقتی کے اوپر پتروں کا آشروات بنا رہے پتر اگر ان کے دوارہ کسی بھی کرم کو نہیں کیا گیا تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی گتی پون نہیں ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اترپت رہتے ہیں ان کو ترپت رکھنا ضروری ہے ان کے جو کرم ہے کچھ کرموں کا بھوگ سنتان کرتی ہے اب مان لیجے ان کے کرم ایسے تھے جن کا پراشت سنتان ہی کرے گی اگر مان لیجے وہ بھی نہ کرے تو آنے والی سنتان کرے گی پر جب تک نہ ہو تب تک وہ پریشانی جیون میں بنی ہی رہے گی اب میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے والا ہوں جو ایک ناریل گولے سے اپائے ہونے والا ہے اب اس اپائے کو دیکھیں اگر ہم اس اپائے کی بات کریں یہ ناریل کا سوکھا گولا جسے ہم کھوپرا بھی بولتے ہیں وہ اس طرح سے آپ کو مل جاتا ہے مارکٹ میں اس کو گرائنڈ کر کے ہم اپنے مشتھان میں بھی ڈالتے ہیں پر یہ جو شراد پکش کے دن ہے 18 ستمبر سے لے کے 2 اکٹوبر تک کا سمیں اس سمیں میں آپ بھول کر بھی اس اپائے کو مسنا کریں اگر آپ پریشانیوں میں اُلجھے ہوئے ہو اس اپائے میں اتنی زبردست طاقت ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے راستے دکھا دے گی آپ کے ڈوبتی ہوئی نئیہ کو کہیں نہ کہیں سمحل مل جائے گی وہ ڈوبے گی نہیں آپ کہیں نہ کہیں اس مجدھار بھری زندگی میں پار نکل جاؤ گے کرنا کیا ہے اس طرح سے آپ کو شراد پکش کے سبھی دنوں میں ایک 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 ناریل کا گولا تیار کرنا ہے اب اس گولے میں کیا ہے یہ گولا پتروں کے نام سے تیار کیا جاتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چیٹی اور باقی جو جیب جنتو ہوتے ہیں ان کو جا کے یہ دیا جاتا ہے پردیا کہاں جاتا ہے پیپل یا برگت انہی پیڑ کے نیچے آپ کو یہ کیڑے مکوڑے ملیں گے کیونکہ ان میں وہ شکتی ہوتی ہے اور جو یہ کیڑے ہمیچہ انہی پیڑوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ پیڑ پوجھنیے بھی ہے برگت کی اگر ہم بات کریں تو وٹ سویتری اگر بڑے بڑے مہاتماؤں کی بات کریں تو اسی کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے صدھیان پرابط کی انہوں نے سادھنائے کی اور اگر ہم پیپل کی بات کریں تو پیپل تو سویم شاکشاک وشنو جی ہیں مہابارت میں بھی یہی کہا ہے کرشن جی نے کہ اگر میں ورکشوں میں آپ مجھے دیکھو تو میں پیپل ورکشوں ہوں تو آپ کیوں اس ورکشوں کو ہلکے میں لیتے ہو یہی ورکش کہیں نہ کہیں ہمیں وہ اشارہ دیتے ہیں کہ انہی سے ہمارے جیون کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اب آپ نے شراط کے سبھی دنوں کا یہ اپائے کر رہا ہے کوئی دن مس نہیں ہوگا start from the first day یعنی کی پہلے دن سے 18 ستمبر سے شروع ہو جائیے اس طرح سے پرتیک دن ایک گولہ جس کے اندر پنجیری بھری ہوگی پنجیری کیسے بنتی ہے روا ہوتا ہے کالے تل ہوتے ہیں کچھ تھوڑا سا میٹھا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو دیسی گھی میں بھون کر آپ اس کے اندر بھریئے اب یہ کام کریں گی گھر کی ماتائیں بہنیں ان کا بھی ہاتھ لگ گیا ان کا بھی ایک طرح سے جو سمرپن ہے وہ ہو گیا باقی کے جو لوگ ہیں گھر کے وہ لوگ اس ناریل گولے کو ہاتھ لگا دیں اپنی پرارتھنا کر دیں پتردوش کے اپائے کے لیے پتردوش کا جو شمن ہو اور جیون میں پتروں کا عشربات پرابت ہو گھر کے لوگ جتنے اس کو ہاتھ لگائیں گے جتنے لوگ اس میں اپنی وہ انرجی کو ڈالیں گے اپنی جو ایک پرارتھنا کو ڈالیں گے وہ پرارتھنا سویکار ہوگی سویکار ہوگی کیٹ پتنگوں سے چھوٹے موٹے کیڑے موڑے جو ہوتے ہیں مکوڑے بھیجنے کہا جاتا ہے کیڑے کہا جاتا ہے چیٹیا کہا جاتا ہے چینٹے کہا جاتا ہے یہ سب جیو شنی کے ہیں اب شنی کے جیو اب شنی نیائے کرتا اور ایسے نیائے کرتا جن کے کہیں نہ کہیں راستے سے جن کے ذریعے کہیں نہ کہیں آپ پتر دوش سے مکتی پا سکتے ہو اور یہ کرم یہ نہیں کہ ایک بار کر دیا جیون میں ختم نہیں اس کرم کو آپ پرتیک ورش دورائیے یہ بات ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ بڑی بڑی پوجائیں کرا کے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پتر بھی کوئی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک پوجا کرالی تو سارا کام ختم ہو گیا ہمارے اوپر سے پتر دوش ہٹ گیا کبھی نہیں ہٹتا ہے پرتیک ورش جو سمیں آتا ہے شراد پکش کا اس شراد پکش میں اگر آپ پتروں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو تو آپ کی بڑی بڑی پوجائیں بھی بے کار چلی جاتی ہیں اس طرح سے جو شراد پکش کے سبھی دن ہیں سبھی دنوں میں آپ پورا دن ہیں آپ کے پاس صبح سے لے کے دوپہر تک شام یعنی دن ڈھلنے سے پہلے پہلے آپ اس طرح سے گولہ لیجئے تیار کروائیے آپ آفیس آتے ہیں تو اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیجئے اور جاتے ہوئے راستے میں کسی بھی پیپل یا برگت کے نیچے اس گولے کو رکھ دیجئے آشروات مانگی اپنے پتروں سے اور ساکشات وشنو جی سے جس کے ورکش کے نیچے آپ رکھ رہے ہو اگر ہم وشنو جی کی بات کریں تو وہ پیپل دیو سے دیکھے جائیں گے اگر ہم برحمہ وشنو مہش تینوں کی بات کریں تو وہ برگت سے دیکھے جائیں گے اب دیکھئے آپ کے پاس ایسی دیویگ کرپا آ جائے گی کہ آپ کے پتر بھی خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کے نام سے یہ سب دان کر رہے ہو ان کے نام سے اتنا بڑا بڑا بھنڈارہ لگا رہے ہو جو چیٹیوں کا بھنڈارہ ہوگا تو سوچ یہ کرپا تو آٹومیٹک لی آپ کو آ جائے گی اور جو زیون میں دکھ سنکٹ پریشانیاں بیماریاں یہ گھر چکی ہیں آپ کے ارد گرد ان سب سے بھی آپ موقت ہو جاؤ گے کریے اس اپائے کو کرنے کے لیے یہ ویڈیو کا جو لنک میں نے آپ کو دکھایا تھا اس ویڈیو کو آپ دیکھئے جس میں کیا کر رہے ہیں ناریل کو گولے کو لے رہے ہیں اوپر سے کاٹ رہے ہیں اور پنجیری بنا رہے ہیں اس پنجیری کو گولے میں بھر رہے ہیں اور پیپل یا برگت کے نیچے جا کے صرف رکھ کے آنا آپ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے رکھ کے آجائے پھر آپ کا کام ختم ہے یہ میں سوچے کہ کتا کھا گیا یا کہیں اور چلا گیا کچھ بھی آپ کو اتنا نہیں سوچنا آپ کا کام ہے رکھنا ٹھیک ہے رکھ دیجئے کوئی کھا لیتا ہے کوئی اٹھا لیتا ہے تو سمجھئے آپ کا کام ہو گیا آپ کے لئے بہت ایک positive سوچک مارا جاتا ہے یہ یہ نہیں کیا آپ نے رکھا اور اس کو کسی نہ کھایا ہی نہیں وہ چیٹیا بھی نہیں کھائیں کتا بھی نہیں کھا کے گیا کوئی بھی نہیں کھا کے گیا تو وہ کہیں نہ کہیں اسویکار مانا جاتا ہے تب ہی تو کہتے ہیں نا لوگ کتوں کو روٹی ڈالتے ہیں یا کتوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں اور کتے کھاتے ہی نہیں ہیں تو وہ سویکار ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کی جو بھی اپائے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے آپ کو blessing سمجھئے کہ آپ کے پتر کہیں نہ کہیں آپ کی دی ہوئی چیزوں کا بھوگ کسی نہ کسی روپ سے کسی نہ کسی جیب کے جریعے کر رہے ہیں اب لال کتاب کے اپائیوں کی سمگری لینا ہوا بہت آسان لال کتاب کے سبھی اپائے کی سمگری اب میری وٹس ایپ کٹالوگ پر اپلک ہے اور لال کتاب سمگری دیکھنے کے لیے موبائل میں آپ کو اس نشان پر ٹیپ کرنا ہے اس نشان پر جیسے ہی کلک کروگے میری وٹس ایپ کٹالوگ آپ کے سامنے کھل جائے گی اور جو بھی سمان آپ کو چاہیے اس میں سبھی سمان مولی کے ساتھ دیئے گئے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو یہ بھی جانکری دے دی جائے یہ سبھی سمان سبھی میری نگرانی میں تیار ہوتے ہیں اور پروپر طریقے سے لال کتاب کے جس طرح سے اپائے کے تحت چیزوں کو تیار کرنا ہوتا ہے اسی طرح تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اپائے کا پون فل پرابت ہو سکے تو یہ جانکاریاں ایسی جانکاریاں ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ پتروں کے لیے بھی ہمارا عدائت وہ بنتا ہے کہ ان کے لیے بھی ہم سمرپت رہیں ان کے لیے بھی سمیں سمیں پہ ان کو تر پڑی تیار دی ہم کرتے رہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں ان کے نام سے دان جب دھرم کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں باقی اس طرح کی اور جانکاریاں لے کے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا پر جانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ گھب رائیے نہیں کرز ہے تو ٹینشن مت لیجئے چھوٹے چھوٹے کام کریے نہ نکل آؤ تب آپ کہنا نکل آؤ گے کوئی بڑے اپائے نہیں بتا رہا چھوٹے چھوٹے بتا رہا جیون آپ کا دکھوں سے گھرا ہوا نکل آؤ گے یہ اپائے کریے باقی ملتے ہیں اور جانکاری کے ساتھ نئی ویڈیو مطلب تک کیلئے آگے دیجئے نمشکال موسیقی